اچھا سار یہ چونکہ سانیہ پشاور تھا اس کا ذکر ہم بار بار کر رہے ہیں آئی جی کے پی کے بھی آج مخاطب تھے وہ کہتے ہیں ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ لیا ہے دہشتگرد پولیس یونی فارم میں آیا ہے بتا رہے ہیں کہ کیسے وہ جیکٹ پہن کیا ہے اور ستون پہ دیئی کھڑی تھی ایک بندہ اگر نماز کھڑی ہونے والی ہے اور پولیس یونی فارم میں بھاگ کے نماز کی طرف جا رہا ہے اسے کون روکے گا یا کوئی عام نمازی بھی اگر جا رہا ہے اس کے مطلب یہ ہے نا کہ آپ کو دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنا چوکس رہنے کی ضرورت ہے اس میں سب علمیہ یہ ہے اب کے کے پی کے کا جو ہمارا پرونس ہے وہ سنگین چیلنجز کے حصار میں رہا ہے اوور دی ائرز لیکن صوبے میں جو انصداد دہشتگردی کا محکم جیسے ہم س ایپمنٹ تھا وہ اس حد تک نہیں ملا نہ افسر ملے نہ جتنا ملنا چاہیے تھا اور یہ ملے یہ فرنٹ لائن کا ادارہ ہوتا ہے نہ فنڈز ملے نہ دفاتر ملے یہ نہیں ہوا اس میں جو میں سمجھتا ہوں سر اس میں زیادہ نہ الجیں ٹھیک مستقبل کوئی تعمیر کریں اسی لئے ضروری ہے کہ اس پہ بات کی جائے کہ ہونا کیا چاہیے کیونکہ جو نمبرز ہیں نا سر وہ بڑے خوفناک ہیں مثال کے طور پر سر سی ٹی ڈی کے جو دو ہزار اکیس میں اس کا بجٹ تھا وہ دو ارب اٹ ہارہ کروڑ تھا اس میں سے چھانوے فیصد اور تنخواہوں ہیں مرات میں چلا گیا چھانوے فیصد صرف چار فیصد جو ہے یعنی اسی لاکھ روپے وہ آپریشنز میں اسلحے میں اور جدید آلات کی خریداری کے لئے مختص ہوا اب اٹس پیکس والیم کے آپ کی توجہ کس چیز پہ تھی اور کچھ فگرز آپ کے پاس بھی موجود ہیں اور پھر جو پشاور سیف سیٹی کا پروجیکٹ ہے اس کے پر اس والے نشان میں چار ریجنل ہیڈ کوارٹرز تھے جو دیرے تعمیر ہیں برسہ برس تھے اور نے اپنے پاس ہیڈ کوارٹر کی ہمارت موجود نہیں ہے پولیس لائن کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو تماشے پہ تماشا ہے یہ بھی علمیہ ہے نا سر یہ علمیہ ہے ہم نے رابطہ کیا جناب نوید علیہ صاحب سے آپ سابق جوائنٹ ڈریکٹر رہ چکے ہیں آئی بی کے ان معاملات پر ان کی گہری نظر یہ بالخصوص کاؤنٹر انٹیلیجنس کے معاملات پر کہ ان سے جان سکتے ہیں نہ کوئی لیب ہے نہ فرانزک لیب ہے نہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرے ہیں نہ سیف سیٹی پروجیکٹ ہے اداروں کی استدادے کار بڑھائی بغیر آپ اسی فرید کا مقابلہ نہیں کر سکتے سیمپل